سب سے پہلے ترشید میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ رائٹ وے فیصلہ بہت سے تشریف لائے اور آج ہم میرپور خاص میں بیٹھے ہوئے سندھ میں اور اونین کی ویلوڈیشن پر بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت شکریہ تارک بھائی آپ کا جو یہ کسان کا پاکستان اور یہ ڈسکور پاکستان تینی چینل کی کوشش ہے یہ بنا خیال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم ایک زرائی ملک ہیں زرائی پیداوار ہمارے پاس بے شمار ہیں لیکن یہ ہائی لائٹ نہیں تھا بلکل سے اب ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہم عوام کو اس کے بارے میں ملومات دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے ہمارا اصل بزنس زراعت ہے بلکل زراعت میں اگر ہم بہتر طریقے سے موگ کر جائیں اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق کر لیں تو یہ ہماری آمدنی بڑھا سکتا ہے کون کونسی ورائٹیز ہیں کون کونسی ویلویڈیشن پروڈکٹ ہیں ہم اس کو انٹرنیشنل سے بنا سکتے ہیں اس سے پیاز میں جو سب سے زیادہ ہماری مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ پیاز کے پوڈر کی ہے پیاز کا پوڈر یا اس کو سرائز کر کے اس کے فلیکس پنا لی جاتے ہیں تو وہ ریڈی ٹو یو ہو جاتا ہے اچھا کہ اس کو جب آپ ڈرائی کر لیتے ہیں تو یہ دس پرسنٹ رہ جاتا ہے ابھی ہم نے ایک پروسیسنگ فیکٹی دیکھی جو پروزانہ تیس ٹن پریش پیاز کو ڈرائی کر کے اس سے تین ٹن ڈرائی پیاز بنا رہی ہے تو جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو تیس ٹن کی بجائے ہم تین ٹن بیجیں گے اور ویلیو اس کی ڈبل لیں گے یہ پاور آف دے ویلیو ڈیشن ہے کہ آپ کو اس کو سٹور کرنے کے لیے کام جگہ چاہیے آپ کو بیجنے میں وزن کے خراجات کام پڑیں گے اچھا دوسرا جو اس کا بہت بڑا ہم شعبہ کر رہی ہیں اس کا یہ گرین پارٹ ہے یہ گرین پارٹ اس کی ٹیسٹ اور نیوٹیشنل ویلیو سب کو پتا ہے ہمارے گروں میں ہماری جو کارے بنتے ہیں اس میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پروسیسنگ اندستی ہے اس کو چوب کر کے دائی کر کے محفوظ کر کے پیک کر کے خوبصورت پیکنگ آن برینڈ کے ساتھ ہم پورے پاکستان میں دے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کریں یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے اپنے وسائل کو برپور جوٹلائید کرنا نہیں سیکھ پا رہا ہوتا ہے یہ پارٹ وہ پارٹ ہے جو ہمارے ہال فارمر کو بتا ہے کہ ہمیں اس کو کٹنا ہے اور اس کو مانی میں بیجنا ہے اور یہ پارٹ ہمیشہ سی سو گرور کرتا ہے اب دنیا میں ہوتا گیا کہ جب ہماری ویست کو استعمال کر کے اس کے پیسے کمانا سیکھے ہیں تو اب ہم اپنی اگری کلچر سے بہتر پیسے کمانا سیکھے ہیں یہ کن کن چیزوں میں آگے پھر استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی کھانے پر رہے ہیں جو فائدہ یہ دے رہا ہے اس کے بھی اترہی فائدہ ہیں اس میں آپ نے اس کو سوپ میں یوز کرنا ہے آپ آپ لیٹ بنا رہے ہیں اس میں یوز کریں آپ نے ایک نوڈل بنایا ہے اس میں ہر کھانے میں یہ جا سکتا ہے اس کی اسی طرح ویلیو ہے جس طرح باقی پھلوں کی ہے باقی اس کی جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ اس سے ہم پیاس کی پیسٹ بنا سکتے ہیں بلکو ٹھیک اب پیسٹ کا گیا ہے خواتین گھر میں دو چمچ نکالیں سالن میں ڈالیں اور اس کو تیار کر لیں بلکو ٹھیک تو یہ ریڈی ٹی یوز کا جو کونسپٹ ہے آج کل لوگوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ان کو آپ بلکل ریڈی ٹی یوز حالت میں دے سکتے ہیں بلکو ٹھیک تو دوسرا جو اس کا ہیر آئیل بنتا ہے اس کی جو اس کے نیوٹینٹس ہیں اگر آپ اس سے ہیر آئیل بنائیں تو وہ بالوں کی صحت کے لئے پوری دنیا مانتی ہے بلکو ٹھیک ابھی تو یہ کچھ شیمپوس میں بھی آنا شروع ہو گیا بلکو ٹھیک انہوں نے بھی پتا ہے کہ یہ بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ایسی ہے بلکو ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ پڑیوز تو ہے آپ نے دیکھ لیا کتنی پڑیوز ہمیں پڑی ہوئی ہے اچھا اس کا ابھی بجے ایک پارور میں بات سنائی کہتا کہ ایک سال اس کا ریٹ اتنا کام ہو گیا تھا کہ چور آئے انہوں نے بوریوں میں سے پیاز نکال کے پھینکتے ہیں اور بوریاں لے گئے ٹھیک تو دیکھیں کہ ایسی سیچویشن بھی آجاتی ہے لیکن آپ کے پاس اگر ویلیو اڈیشن انڈسٹری ہو کیونکہ فراک ہیں اور دنیا نے کھانی ہے اگر ہمارے پاس وافر ہے تو کسی جگہ پہ یہ کام ہے تو آپ کو وہاں سے ریٹ مل سکتا ہے بلکو سیکھ